ترک صدر کا آرمینہ آزربائیجان جنگ کے حوالے سے اہم بیان ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کھل کر کہا ہے کہ جب تک کارا باغ آرمینہی قبضے سے آزاد نہیں ہوتا آزربائیجان کی جد و جہد جاری رہے گی اور ترکی اپنے دوست ملک کے ساتھ کھڑا رہے گا تفصیلات کے مطابق ترک صدر نے کونیا سٹی اسپتال کی افتتہی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کارا باغ کا مسئلہ حل نہ ہونے پر آرمینہ نے ایک بار پھر آزربائیجان پر حملہ کر دیا لیکن اس بار انہیں غیر متوقع نتیجے کا سامنا کرنا پڑا ہے اردوان نے کہا برادر ملک آزربائیجان نے آرمینہ کی زیر قبضہ کارا باغ کو بچانے کے لیے ایک عظیم تحریک شروع کی ہے آزربائیجانی فوج نے بڑی کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بہت سے مقامات کو آزاد کروا لیا ہے انہوں نے کہا ہم اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اپنے برادر اور دوست ممالک آزربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ جد جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کارا باغ کو آزاد نہیں کروا لیا جاتا یاد رہے کہ گزشتہ روز آزربائیجان کے صدر نے کہا تھا کہ اگر آرمینہ کی حکومت مکمل انخلا کے ہمارے مطالبے کو پورا کرتی ہے تو جنگ اور خون ریزی ختم ہو جائے گی اور خطے میں امن قائم ہوگا واضح رہے کہ مسلم اکثریتی ملک آزربائیجان اور عیسائی اکثریت ملک آرمینہ کے ماں بین ہونے والی جھڑپیں 1918 سے جاری تنازع کی وجہ سے ہیں ان وستی اشیائی ممالک کے درمیان جاری کشیدگی سووییٹ یونین سے جڑی ہوئی ہے ماضی میں نگورنو کارا باغ کے تنازع پر دونوں ممالک میں جھڑپیں ہو چکی ہیں جس کے باعث ہزاروں افراد لکمہ اجل بنے گزشتہ کچھ دنوں سے ایک بار پھر آرمینہ اور آزربائیجان کے ماں بین نگورنو کارا باغ کے متنازع علاقے میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جن کے نتیجے میں اب تک سو کے قریب سیویلین اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سینگڑوں کی تعداد سخمی ہے